اب فتوہ پر گھماسان عارف محمد خان جب بھی بولتے ہیں تو ان کی بات دیش کے ایک بڑے ورگ کو ترک پوند لگتی ہے لیکن ایک ورگ ایسا بھی ہے جو ان کی بات سے آگ ببولہ ہو جاتا ہے تو ابھی کل دلی میں ایک کارکرم میں عارف محمد خان نے کہا کہ جو مولویوں کے دوارہ علیماؤں کے دوارہ فتوے دی جاتے ہیں یہ ان فتووں کا سیاسی استعمال ہوتا ہے عارف محمد خان یہی نہیں رکھے انہوں نے کہا کہ ان فتووں کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ جب راجہ مہراجاؤں کا دوار تھا نبابوں کا باتشاہوں کا تو انہوں نے علیمہ کریئیٹ کیے تاکہ وہ اپنے فیصلوں پر ایک مجھبی مہر ان سے لگوا سکے اس لئے فتووں کا ادھے ہوا آرے محمد خان آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ تب بھی سیاسی اپیوگ تھا باتشاہ کا اس کا اپیوگ کرتا تھا فتوے کا اور اب بھی سیاست ان فتووں کا استعمال کرتی ہے ورنہ عارف محمد خان کی معنی تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ سب قرآن میں لکھا ہے اور صحیح گیلت کا فشلہ کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کون اس لئے مولا مولویوں کے اس طرح کے فتووں کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ فتوے قبل سیاست پائدہ کرتے ہیں جھگڑا پائدہ کرتے ہیں اب عارف محمد خان ایسا بولے اور بوال نہیں ہو یہ تو سمبھاو نہیں عارف محمد خان آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے شہوانوں مسئلے سے لے کر جب وہ پارلومنٹ میں بولے تھے اور راجیم گاندی کی سرکار سے استیفہ دے کر باہر آئے تھے تب سے لے کر آج تک وہ دھوہ دار بول رہے ہیں لیکن سچ میں کیا یہ بات صحیح ہے جو عارف محمد خان کہہ رہے ہیں کہ فتوے بیواد زیادہ پائدہ کرتے ہیں سیاست کا کارن بنتے ہیں اور اگر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ قرآن میں ہے اور صحیح گلت کا انتیم فیصلہ اللہ کو کرنا تو پھر ہر چھوٹی بڑی چیز پر فتوے واجی کیوں کیا فتوے دیش کا محول خراب کرتے ہیں یا کیا علیماؤں کا استعمال سیاسی پارٹیاں اور سیاسی لوگ کر رہے ہیں دیش میں یہ ایک بڑا سوال ہے اور ایک طرف عارف محمد خان ہے تو دوسری طرف اسدودر اوبیسیز آپ بھی ہیں اوبیسیز آپ کہیں کہہ رہے تھے سارزینک منچ سے کہ اسلام جب بھارت آیا تو وہ تمام نایاب چیزیں لایا لیکن ان سب نایاب چیزوں میں سب سے زیادہ نایاب چیز تھی زمہوریت اوبیسیز آپ کے مطابق اسلام نے ہندوستان کو لوگتنتر سکھایا لوگتنتر دیا اب یہ بھی بڑا بے ڈب بات ہے وائشالی گنہ راجے میں لوگتنتر کی چھٹا تب دکھتی تھی جب دنیا کے بہت سارے حصوں میں لوگ کپڑے بھی نہیں پہنٹے تھے چھال اور پتے لپیٹ کر گھومتے تھے اور اوبیسیز آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام بھارت میں زمہوریت لائیا اور ایک بڑا سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ اگر اسلام بھارت میں لوگتنتر لائیا تو دنیا کے باقی اسلامی دیشوں میں لوگتنتر خود کیوں نہیں آ پایا وہاں سے لوگتنتر کہاں گیا یہ پڑا سوال ہے آرے محمد خان نے فتوہ پر جو کچھ کہا وہ اور اوبیسی جو کچھ جمہوریت پر کہہ رہے ہیں وہ